موسیقی ہن مشکر دوستو میں دیپک کمار سواگت کرتا ہوں آپ سب ہی کا آپ کے اپنے ہی چینل انویسٹ فور ویلتھ پہ دوستو بات کریں کہ کل مارکٹ کیسا رہے گا کونس سے شٹاکس میں اپ ٹریٹ کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھیں گے آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو نہیں کیا ہے سبسکرائب تو کر لیجئے گا گئی سب سے پہلے تھینکیو سو مچ آپ لوگوں کے پیار کے وجہ سے ہماری فیملی دن پر دن بڑھتی چلی جا رہی ہے ابھی ہم ساڑھے تین لاکھ پر پہنچ گئے ہیں بہت جلدی ہم فور لاکھ والا کے ایک کٹ کریں گے اور پھر آگے سے آگے ہم بڑھتے چلے جائیں گے اگے نیار تہے دل سے دھنیواد سپورٹ ایریا بنائے گا اور سپورٹ کے پاس پاس سے مارکٹ اوپر نکل سکتا ہے اگزیکٹلی آج مارکٹ نے وہی کیا ہے نیچے سے سپورٹ لے کے مارکٹ اوپر گیا ہے سارا دن آج ایک رینج میں رہا تو آج کل کے مارکٹ کے لیے ڈیسائیڈ کرنا بہت جیدہ مسکل نہیں ہے کوئی بھی کر سکتا ہے صرف اور صرف کیا ہے ہمارے پاس اگر فلیٹ اوپن ہو رہا ہے فلیٹ 3580 کے ریچے ہم ایک سیلنگ سائیڈ میں پلان کریں گے 380 تک کا ہمارا ٹارگٹ مل سکتا ہے اور اوپر بائنگ کرنے کے لیے ہمارے پاس 820 کے اوپر ہم بائنگ سائیڈ میں جا سکتے ہیں فلیٹ کھلنے پر ہم یہ کرنے والے ہیں دھیان رکھیں گے کل فن نفٹی کا ایکسپائی ہی ہے تو فن نفٹی میں آپ اپرچنیٹی کو ڈھوڑیے گا ایک ٹرنڈی مارکٹ بھی مل سکتا ہے کافی اچھا پریسہ بنا سکتا ہے فن نفٹی سو ابھی ہم کیا کر سکتے ہیں بینک نفٹی اگر تھوڑا بہت گیپ اپ کھل گیا تو دیکھیں گیپ اپ کھلے گا تو بھی کوئی دکھت نہیں ہے سیدھا کنٹینیوشن میں بائنگ میں ہی جانا چاہیے کیونکہ یہاں پر مارکٹ اگر ہالٹ کیا ہے تو یہاں پر جائج سی بات ہے بائیرز بھی آیا ہوں گے سیلرز بھی آیا ہوں گے تو کئی نہ کوئی جو بھی فریس سیلرز ہوں گے جب گیپ اپ کھلے گا وہ سب کے سب اپنا ایکزٹ کریں گے کیونکہ سبھی کا سٹاپ لوس اس لیے لارچ سوئنگ پر رہنے والا ہے ابھی لارچ سوئنگ پر جیسے ہی لارچ سوئنگ کا بریک آؤٹ ہوگا سبھی شارٹ کور کریں گے ایک دم سے 80 نبی پوائنٹ 100 پوائنٹ بڑے آرام سے مارکٹ نکل سکتا ہے تو ایمیڈیٹ لیول پر آپ کو ایک بڑیہ تیجی ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے 5 مینٹ کا کینٹل اگر ایک بولیش بناتا ہے تو آپ ٹریڈ لے سکتے ہو گر گیپ اپ کھول رہا ہے گیپ ڈاؤن کی کنڈیشن میں لگاتا نیچے کی طرف جاتا ہوا ہمیں مل سکتا ہے فلیٹ کھولے گا تو اوپر نیچے جہاں بریک آٹ یا بریک ڈاؤن ہوا ہم اس طرف ٹریڈ کر سکتے ہیں آج ہم سوچ رہے فن نیفٹی کو بھی انیلیس کر لے اور ایڈ کر لے کیونکہ کل ایکسپائری کا دے ہے فن نیفٹی کا تو یہاں پہ کہیں ہی لگا ہوگا یا پھر میں یہاں پہ لگا لیتا ہوں نیفٹی فنانشل سرویسز یہ ہمارا نیفٹی فن سرویسز یہ لگ گیا ہے اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے فنانشل سرویسز نیفٹی میں بہت بڑیا کل ٹریڈ بن سکتا ہے اگر تھوڑا بہت فلیٹ بھی کھول رہا ہے فلیٹ کھولنے کے بعد جیسے ہی کراس کرے گا نائنٹین تھاؤن سری ہنڈرڈ سکسٹی کا لیول تو ہم ایک بائنگ سائٹ کے لیے پلان کر سکتے ہیں بہت بڑیا یہاں پہ ہمیں سنیریو دیکھنے کو مل سکتا ہے سیلنگ ہم ہاں پہ کریں گے دیکھیں مارکٹ اگر فلیٹ کھل رہا ہے فلیٹ کھلتے ہی میں چاہ رہا ہوں اگر مارکٹ فلیٹ کھل جانا تھوڑا سا فرسٹ آف میں سائیڈ ویز ہو جائے اگر فرسٹ آف میں سائیڈ ویز ہو گیا تو کافی بڑیا ہمیں سنیریو دکھا سکتا ہے سیکنڈ آف میں ایک بہت بڑیا آپ کو بریک آٹ جس طرف بھی دے گا اس طرح ہم trade کر پائیں گے تو اگر فلیٹ کھل رہا ہے اوپر یا نیچے 268 نیچے اور اوپر 357 کہیں بھی بریک آٹ یا بریک ڈاؤن کرے گا ہم trade کرنے والے ہیں بڑا گاپ اگر ہو رہا ہے تو ہم تھوڑا سا وائٹ کریں گے price action دیکھیں گے یا بڑا گاپ ڈاؤن بھی ہو رہا ہے تو پرائز action دیکھیں گے کیونی کنٹینیشن میں trade نہیں کریں گے premiums زیادہ رہیں گے نہیں اب مان لیجے یہاں پہ اگر کسی نے call sell کیا ہے یہاں پہ call sell ہے گا gap ڈاؤن کھل جائے گا تو وہاں پہ اس کے لئے premiums کچھ بچے گا نہیں وہ ویٹ نہیں کرے گا اس کو ویٹ کرنے کا جورت نہیں ہے تو ایک دم سے وہ profit booking کر سکتے ہیں بیسی بڑا gap کھلے گا تو پوٹ پہ premiums کچھ بچے گا نہیں تو یہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہم ان کا بہت بڑا ویٹ کر کے تو وہ فٹا فٹ profit booking کریں گے اس کے وجہ سے ہم تھوڑا سا price action دیکھ کے trade کریں گے اس سے پہلے ہم trade نہیں لینے والے condition کیا رہے گا فلیٹ کھلتا ہے تب ہی ہم trade کریں گے اوپر یا نیچے کدھر بھی جاتے break out اگر کرے گا تو ہم trade لینے گے فلیٹ کھلنے پر ابھی نفٹی کی اگر ہم بات کاؤٹ کرے گا اوپر ہم buying side میں جائیں گے اور نیچے جیسے ہی breakdown کرے گا اس range کا ہم selling side میں trade کر لیں گے یہ ہمارا کل کی نفٹی کے لیے scenario رہنے والا ہے stocks کے اگر ہم بات کریں سب سے پہلا stock ہمارے پاس HDFC life HDFC life میں آجاتے ہیں اور یہاں پہ HDFC life میں لگا لیا ہے HDFC میں اگر آپ دیکھو گے آج سارا دن konsolid کر کے W type کا پیٹر بنا کے اوپر نکل رہا ہے 580 کے لیول ہمارے پاس رہنے والا ہے 580 کے لیول اگر ہمیں نکلتا ہوا یہ ملے گا تو ہم buying side کے لیے پلان کریں 580 سے 580 کیاسی کا لیول یہ ہمارا scenario رہنے والا HDFC bank میں کافی صحیح trade آپ کو مل سکتا تھوڑا نظر رکھ لیجئے آپ پیسہ بن سکتا ہے next ہمارے پاس ہے بھارتی ایٹل میں بھارتی ایٹل کے بھارتی ایٹل میں بھی کچھ اس طرح سنیریو یہاں پہ مجھے سیلنگ جیادہ اچھا لگ رہا ہے مجھے سیلنگ میل گیا تو میرے لیے کافی بھڑیا ہونے والا تو میں ایک بھار آجاتا ہوں نیچے سیلنگ کا رینج کر لیتا ہوں آٹھ سو پچھس سے آٹھ سو چو ویس کے نیچے ہم سیلنگ کرنے والے ہیں بھائنگ ہم تاہا کریں گے بھائنگ ہم کر سکتے ہیں اگر ایک بھائنگ اپنا بریک کرے گا 836 کا نظر آ رہا ہے تو بھائنگ کا سنیریو ساہت کل نہ بھی مل پائے اگر سیلنگ ملے گا چھوڑی گا اوپ کرتا ہوں ویڈیو اچھا لگا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہمارا ویڈیو 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 وہا پہ 25000 کے اکاؤنٹ ویڈیو آج آ رہا ہے یا ڈل گیا ہو ایک بار چیک آٹ کر لیجئے آئی ایف وی 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 سبسکرائب کرنا مد بولی گا چلی ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت